اسلام علیکم ویفرز ابھی میں اپنی سائیکل پہ ہوں جا رہا ہوں ای مارٹ ای مارٹ پہ مجھے کام تھا ہمارا بلینڈر جو ہے اس کی گراری خراب ہو گئی ہے تو وہ رمضان میں سپیشلی ملک شیک وغیرہ بنانا ہوتا ہے افتاری کے لیے اور کبھی کبھار صبح سہری کے دوران بھی لسی وغیرہ کا بندہ کر لیتا ہے لیکن بلینڈر جو تھا اس کی گراری خراب ہو گئی ہے اور یہاں سے کہاں سے ملتی ہے یہ مجھے پتا بھی نہیں اور یہاں پہ چیزیں بہت ہی کم رپیر کروائی جاتی ہیں بلکہ شاید رپیر کروائی ہی نہیں جاتی انہیں کبار کر دیا جاتا ہے اور نئی چیزیں لائی جاتی ہیں گھر میں تو ابھی مائک آرڈیو کا بتانی مجھے کس طرح کیا آ رہی ہے کیونکہ سائیکل پہ ہوں یہاں پہ جو ہے ڈھلوانے بہت ہیں وہ جا نی جا یعنی میدانی علاقہ نہیں ہے پہاڑی علاقہ ٹائپ ہے تو کبھی اوپر کبھی نیچے تو سائیکل جو ہے وہ چلانی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے اگر میں مارکٹ جاتا ہوں تو تقریباً ساری ڈھلائی ہے مطلب نیچے کی طرف کو جانا ہوتا ہے اور آسانی سے میں بہت کم سائیکل چلا کے جو ہے مارکٹ چلا جاتا ہوں لیکن جب میں واپس آتا ہوں تو تب پتہ چلتا ہے سائیکل چلانا کتنا مشکل ہے تو سائیکل کا بہت فائدہ بھی ہے کہ جب جی چاہا مارکٹ چلے جاؤ پابندی نہیں کیونکہ بس کی ٹائمنگ ہوتی ہے تو اس کی ٹائمنگ کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن سائیکل اپنی سواری کا فائدہ تو ہے تو بلینڈر جو ہے وہ ہمارا خراب ہوا تھا کافی عرصہ پہلے پھر یوز کرنا چھوڑ دیا سمجھ لیں روٹین ختم ہو گئی اس کو استعمال کرنے کی اب جو ہے اب بہت ہی ضرورت ہے حالانکہ ہم نے ایک ہفتہ گزر گیا رمضان شریف کو تو اب نہیں گزارا ہوگا میں نے آن لائن بھی منگوایا تھا آن لائن مارکٹ میں جانا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن مارکٹ آن لائن جو ہے جی مارکٹ سے مجھے بلینڈر پسند آیا تھا تو وہ میں نے منگوا بھی لیا لیکن مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ اس کے جگ میں کریک تھا اب اس کے جگ میں کریک تھا تو ٹوٹی ہوئی چیز جو ہے یا ٹوٹا ہوا بٹن ہے وہ استعمال نہیں کرتے تو اس ونا پر حالانکہ اس سے گزارا بہترین ہو سکتا تھا لیکن اس لیک تو نہ کرتا لیکن پھر بھی ٹوٹا ہوا تھا تو اس لیے میں نے وہ واپس بھیج دیا اور اس کے جو ہے وہ پیسے مجھے واپس مل گئے تو ابھی پھر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آن لائن منگوا ہوں اس میں دو دن بھی لگتے ہیں اور چیز کیسی ہوگی اور دوبارہ وہی مسئلہ نہ آئے تو اس لیے میں جو ہے وہ مارکٹ سے لینے چاہ رہا ہوں بلینڈر اور جوسر بھی کہہ سکتے ہیں بلینڈر یا جوسر جوسر مشین لینے جا رہا ہوں اور پھر واپسی بھی آگئے ابھی پانچ ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں میں نے ایک گھنڈے میں واپس بھی آنا ہے اور پھر افتاری کافتی ارینج کرنا ہے اور سہری جو تھی آج کی وہ میں نے بنائی تو آج علی بھائی جو ہیں وہ کچن میں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کیا بنانا ہے تو انہیں میں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پریج سے گوشت نکال دیں میں بنا دوں گا تو انہوں نے کہا نہیں میں بنا بھی دیتا ہوں تو وہ بنا رہے ہیں گوشت اسے کو ٹائم زیادہ لگے گا پھر ہم نے بنانا ہے فروٹ شارٹ اور فروٹ شارٹ بنانے کے علاوہ آپ بنائیں گے پکوڑے بس اتنی سی ہوگی زیادہ لمبا نہیں ہے زیادہ ایٹمز نہیں ہے کیونکہ جب افتاری کرتے ہیں تو اتنی بھوک جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے سب کچھ بچ جاتا ہے تو اس لیے یہی تین ایٹمیں ہیں سالن اس لیے پکایا ہے میں نے کہا کہ بریانی بنا لیتے ہیں تو سالن اس لیے پکایا ہے کہ کل دو دن گزر جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم کھانا جو ہے وہ کھا سکیں گے اس لیے ہم روٹی روٹی ہوگی سالن کے ساتھ اور پکوڑے ہوں گے اور پھر رائتہ رائتے کے لیے سبز مرچ جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ ختم ہوئی تھی باقی سارا سامان تو ہم نے منڈی سکرید لیا تھا میں نے نہیں علی بھائی اور نئی بھائی نے تو اس لیے ابھی مجھے جو ہے وہ سبز مرچ چاہیے اور بلینڈر لانا ہے اور بس جلدی بھر آنا ہے واپس دھوپ ہے لیکن اتنی دھوپ نہیں ہے کہ گرمی لگے یا پسینہ آئے یہ یہاں کا سکون ہے ویسے اس بار تو اتنی گرمی نہیں ہے پچھلے سال کافی گرمی تھی اور ابھی میں ایمارڈ کی بجائے ایک پارک میں رکا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ کھڑا سا میں بھی گھوم لوں کیونکہ سارا دن اندر رہ کے سو کے طبیعت تھوڑی ناساز ہو جاتی ہے تو ابھی یہ پارک ہے اور امید ہے کہ آپ کو بھی اسے دیکھ کے سکون ملے گا کیونکہ یہاں پہ پانی ہے پھول ہیں اور سبزہ ہے تو چلیں گھومتے ہیں سائیکل پہ اس پارک میں میں پہلے بھی آیا ہوں اور انٹرڈکشن کی ویڈیو بھی میں نے اسی پارک میں بنائیا تو ابھی میں سائیکل پہ ہوں تو اس کا ویو جو ہے وہ سائیکل پہ آپ کو دکھاتا ہوں تو گھومتے ہیں پھر اس پارک میں موسیقی 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 بلینڈر مانی پیسسہ بہت مہنگے ہیں آن لائن سستہ مر رہا ہے تو آن لائن میں بائے کروں گا یہ یہاں پہ بہت مہنگے ہیں آن لائن سستے ہیں جی مارکٹ پہ موسیقی 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 تو پھر واپس گھر کو چلتے ہیں بلینڈر آن لائن ہی مگوائیں گے اور اس کے لئے مجھے کیش ٹرانسفر کرنا پڑے گا اپنے اکاؤنٹ آن لائن اکاؤنٹ میں جی میری تو ہوگی واپس ہی جلدی جلدی چینج کیا ہے اور بلینڈر تو نہیں لیا تو آن لائن مگواؤں گا اور افتاری کے لئے تربوز لیا ہے اور فروٹ چارٹ کے لئے سیب کے لگھر تھا انگو لیا ہے اور پکوڑوں کے لئے سبز مرچ نہیں تھی اور پالک نہیں تھی وہ لے کے آیا ہوں تو جیسے کہ بتایا تھا واپسی پہ بہت برا حال ہوتا ہے کیونکہ پہاڑی ایری ہے اور واپسی پہ تھوڑا ہی چڑھائی ہے ٹھائی ہے اذا بنboxing ہمارا تھکوے آگیا ہے اور ہمارا بلینڈر ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں میں نے جب یہ لیا تھا تو اس میں ایک جگ تھا اور ایک چوپر کی فوٹو بنی ہوئی تھی اور ڈسکرپشن میں بھی یہی شو کرایا گیا تھا اور جو ریویوز ہوتے ہیں مطلب لوگوں نے مختلف ریویوز دیے ہوتے ہیں کچھ نے فوٹوز ڈالی ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ میں صرف جاگی دکھایا گیا تھا اور کچھ میں ساتھ چوپر بھی تھا اور اور ٹائٹل میں بھی بس بلینڈر لکھا ہوا تھا اور اس کا مارڈر لکھا ہوا تھا تو ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے موسیقی 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 مرسی موسیقی 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 آپ کو دیں اپنید مزید دونکھوں جمعات ملتے ہیں شاید تو الحمدللہ یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے کوریا میں بنائی تھی تو میری ہارڈ خراب ہو گئی تھی اس میں یہ ویڈیو رہتی تھی تو وہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پایا تھا تو اس وجہ سے ابھی میں نے ایڈٹ کرتی ہے بس یہی تھی ویڈیو بلینڈر جو ہے وہ ہمارا اب تک وہاں پہ چل رہا ہے نائم بھائی اور علی بھائی چلا رہے ہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اور نئے ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ